خوش آمدید آدھ آپ گوڈ مارنگ آپ سب کو ہماری طرف سے آج اتفار کا دن ہے امید ہے کہ آپ گھر پر ہوں گے چائے کی چسکیاں لے رہے ہیں اور ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے پروگرام سلام جے کے لے کر جہاں پر ہم خبر بتاتی ہیں تجزیہ کرتی ہیں تفسرہ کرتے ہیں کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی آواز کو حکومت تک پہنچ آئے کیونکہ پروگرام دس بجے تک چلتا ہے اور نو بس کر چالیس منٹ کے بعد جب ہم آخری پڑاو پر آتے ہیں تو ہماری فون لائنز کھلتی ہیں آج اتفار کا دن ہے فون لائنز ضرور کھلیں گی آپ کال کریں گے اپنے مسائل حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس امید کے ساتھ کہ مسئلے کا حل ہو اور حکومتی ادارے جو پولیسی پلاننگ بنا رہے ہیں ان میں آپ کی آرہا کو وہ شملے حال کریں اس کو وہ انکلیوڈ کریں تاکہ مسائل کا حل نکل سکے آپ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے جی ٹیلیجن چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ سفر کرنے ہیں بیرون ریاست ہے بیرون ملک ہے تو آپ کیسے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمارے ساتھ فیس بک ٹویٹر انسیگرام کو اور ہماری آپشنل لیب سائٹ www.gulistanews.in جہاں پر تینوں زبانوں میں آپ خبر پڑتے ہیں انگریزی اردو اور ہندی میں اور سات سال لائیو نشریات بھی وہاں پر آپ دیکھتے ہیں لیکن جس پیار اور محبت کا اظہار آپ وہاں پر کر رہے ہیں جس طرح سے تنقید برائے تعمیر وہاں پر ہوتا ہے اس سے ہماری حسن لفظ آئی ہو رہی ہے وہاں پر آپ ضرور آئیے گا اور جس پیار اور محبت کا اظہار آپ کرتے آ رہے ہیں اس میں مزید توسیح کیجئے گا مزید اس کو بڑھائیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ مزید کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے آج دو تاریخ ہے اور جب جلائی کی دوسری تاریخ ہے تو سب سے پہلے ہم نظر ڈالیں گے ہسٹری آف ڈے ڈے پر تاکہ پروگرام کا باز آپتہ طور پر آغاز ہو اور ہسٹری آف ڈے ڈے ہر دن کی طرح میرے ساتھی آسف رشید آپ کے سامنے رکھیں گے جو دلی سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے اس کے فوراں بعد خبروں کا پٹارہ کھلے گا ایک کے بعد ایک بڑی خبر بڑا تجزیہ اور بڑا تفسر آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے ہسٹری آف ڈے ڈے خوش حمدید بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا میاں سے فرشید آپ کے ساتھ تو آگاز ہسٹری آف ڈے کے ساتھ ہوگا آٹھ بچ کر چالیس منٹ ہو گئے ہیں آج کے دن پر سب سے پہلے روشنی ڈالیں گے کہ کون سے ایسے اہم واقعات ہیں جو ہندوستان یا عالمی تاریخ میں سرے فہرست ہیں طویل فہرست میں سے کوشش ہماری رہتی ہے کہ چند اہم واقعات آپ کی نظر ہوں تینہ سو چھے میں آج ہی کے دن دو جولائی انگریزی کیلنڈر کے مطابق اللہ او دین کھل جی نے سیوانہ پر حملہ کیا اور یہاں کا قلاب فتح کر لیا سترہ سو ستاول میں بنگول کی آخری نواب سراج الدولہ کو محمد بیگ نے آج ہی کے دن بدردی سے قتل کر دیا اس کے علاوہ کلکتہ موجودہ دور میں جس کو کلکتہ کہا جاتا ہے یہاں کے ہائی کورٹ کا افتتہ اٹھارہ سو باسٹ کو ہوا سال اٹھارہ سو تینٹالیس کا تھا تاریخ دو جولائی کی تھی ہومیوپیتھی کے موجود کرسچین فیڈریک سیمیول ہانیمن کا انتقال آج کے دن ہوا تو ہومیوپیتھی میں جو ان کے ایکسپرٹیز تھی جو ان کا تجربہ تھا اس نے دنیا بھر کے اندر ہومیوپیتھی کو ایک نئی پہچان دی تو اٹھارہ سو تینٹالیس میں آج کے دن ہومیوپیتھی کے جو اصل میں فانڈر کہہ جاتے تھے موجود کہہ جاتے تھے وہ انتقال کر گئے انیس سو سولہ میں جیولوجیکل سروے آف انڈیا جس کو آپ جی اے سائی کہتے ہیں دو جولائی کو آج کے دن قائم ہوا ادھارہ آج کے دن بنا تو سو سال سے زیادہ کا ارسائز ادھارے کو کام کرتے ہوئے بیت گیا ہے اس کے لابہ ڈیموکریٹک بیتنام دو جولائی انیس سو چھہتر کو ختم ہوا جب پہلی بار یہاں پر بڑے پیمانے پر ملک کے اندر تبدیلی آئی اور میپ سے نقشہ ہی ختم کر دیا گیا دوہزار چار میں آج ہی کا دن تھا جب انڈونیشیا جکارتہ کے اندر بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان باتچیت ہوئی دو طرفہ باتچیت آگے بڑھانے کی کوشش ہوئی حالکہ کوئی اہم پیشرفت نہیں ہو سکی اس کے باوجود بھی لیکن آج کا ایسا بڑا موقع تھا دو میں روسی مسافر تیارہ جرمنی کے سردن پارٹ کے اندر جنوبی علاقے میں آج کے دن تباہ ہوا ستر مسافروں کی جان چلی گئی تھی خرابی بتائی جاری تھی کہ تگنی کی خرابی کے وجہ سے روسی مسافر تیارہ حادثے کا شکار سردن پارٹس کے اندر ہوا تو یہ چند اہم واقعات تھے جو ہندوستان اور دنیا بر کے مختلف مالک کے تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ہسٹری آف دے دے کے بعد خبروں کی طرف چلیں گے مختلف سوشل میڈیا پلائٹ فارمز پر آپ اپنی آرہ کا اظہار بھی کریں گے آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے ہم تک پہنچائیں گے کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی بات رکھیں گے اور اپنے سوالات ہیں تجاویز ہیں وہ ہم تک ضرور پہنچائی گا تو خبروں کے شروعات آج بھی مرکز کے زیر انظام جمعہ کشمیر کی اس خبر کے ساتھ کہ یاترہ تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے چلی جناب شروعات کرتے ہیں یاترہ کی جہاں ایک طرف سے تیسرا دن ہے وہیں دوسری طرف سے دوسرا دن بھی ہے اور جب ہم صوبہ کشمیر کی حوال اسے دیکھیں تو آج یاترہ کا دوسرا دن ہے کل پہلے پڑاؤ نے یاترہ مکمل کر دی تھی اور رات دیر گئے واپس وہ اپنے بیس کیمپس پر آکر انہیں روانگی بھی کر دی گئی تھی تاہم آج یاترہ کا دوسرا دن ہے شریعہ مرنات گفاق کے درشن کرنے کا آج دوسرا دن ہے اور آج بھی بالتل اور ننون بیس کیمپس سے ہزاروں کی تعداد میں یاتریوں کو روانہ گفاقی اور کر دیا گیا ہے تیسرا پڑاؤ یعنی تیسرا جتھا یاتریوں کا جمعوں سے صبح تقریباً چار بجے روانہ کر دیا گیا ہے اور تقریباً چار ہزار نو سو تین یاتریوں کو جمعوں بیس کیمپ سے سری نگر کیوں روانہ کر دیا گیا ہے اور پھل وقت نو یوگا ٹنل کے آس پاس یاترہ پہنچ چکی اور تھوڑی دیر میں ٹنل کے اس پار کشمیر پروینس کے اندر یاترہ انٹر ہوگی لیکن جب ہم ننون اور بالتل بیس کیمپ کی بات کرتے ہیں جو کل یاتری وہاں پر پہنچے تھے رات دیر گئے جنہوں نے رات کا قیام وہاں پر کیا انہیں صبح چار بجے روانہ کر دیا گیا چھوٹے چھوٹے جتوں میں انہیں روانہ کر دیا گیا گفا کی اور اور بمبم بولے کہ ناروں کے بیچ یاترہ کا آج دوسرا دن صبح کشمیر کے اندر لیکن بیس کیمپ کے اندر آج تیسرا دن ہے جب پڑھاو کو آگے بڑھایا گیا ہے ایک اور جتہ جو ہے وہ بیج دیا گیا ہے انتظامیہ نے حساب کر دیا ہے کہ آر ایف آئی ڈی کاروں کے بینا یاترہ کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی اور کل ملا کر جب آپ دیکھیں گے کل پہلے دن تقریباً سات ہزار نو سو یاتریوں نے درشن کیے ہیں اور امرنات یاترہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو تیسرا جتہ جو چار ہزار نو سو تین یاتریوں پر مشتمل ہے جو اس وقت روان دواں ہیں صبح کشمیر کی اور اور صبح چار بجے وہ بیس کیمپ سے روانہ ہو گیا ہے اب تک تین دنوں میں بارہ ہزار آر سو سات یاتری جو ہے وہ بیس کے جمعوں میں جو بیس کے بمارہ بگوتی نگر کا ہے وہاں سے وہ گفا کی اور روانہ ہو گئے ہیں تیسرا جتہ چار ہزار نو سو تین یاتریوں کا جو پر مشتمل جو ہے وہ اس وقت بگوتی نگر سے صبح صبح چلا گیا ہے روانہ ہو گیا ہے اور دو سو پینٹیس گاڑیوں کا یہ کافلہ آدھا کافلہ پہلگام کی اور چلے گا اور آدھا کافلہ جو ہے وہ گاندربل کی اور جائے گا کیونکہ وہاں سے کچھ لوگوں کو جانا ہے اور وہ دونوں جتوں کو جنہیں نونون بیس کیمپ جانا ہے یا بالتل بیس کیمپ جانا ہے دونوں کے لیے بازابتہ طور پر کونوائی جو ہے وہ ایسکورٹ کر دی گئی ہے ملٹی گریڈ سیکیورٹی کور لگا دیا گیا ہے اور اس طریقے سے یاترہ جو ہے وہ اس وقت روان دوا ہے جمہو کشمیر کے اندر اور جمہو کشمیر کے یاترہ کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا یاترہ ایرنجمنٹس کو لے کر کل لیفٹین گورنڈر منوز سنا صاحب کی سربراہی میں بھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں تمام انتظامات کا جائزہ لیا گیا تھا اور پھر جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا تھا کہ قومی شہرہ پر ٹرافک کی نقل حمل میں کافی پریشانی ہو رہی تھی اس سے دور کرنے کے لیے کل چیف سیکیٹری کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی کہ کسی طریقے سے کوئی جام نہ ہو اور ہر یاترہ اور عام لوگ جو ہے یا سیاہ جو ہے وہ اپنے وقت پر اپنی منزل کی اور چلے اس سلسلے میں بھی حکمی شکل جو ہے وہ دے دی گئی ہے تاہم یہ صاف کر دیا گیا کہ کوئی بھی یاتری یا ٹورسٹ ویکل ایلاؤ نہیں کی جائے گی کروس کرنا بانیحل ناویوگا ٹینل کو دو بجے کے بعد یہ ایڈوائزری جو ہم نے کل آپ کو بتا دی تھی اور یہ بھی صاف کر دیا گیا تھا کہ جو جس پوائنٹ پر چیک آؤٹ ٹائم دے دیا گیا اس کے بعد کسی کو چلنے کی اجازت دی کٹ آؤٹ ٹائم جو سری نگر باؤن ویکلز ہوں گی جی ٹورس ویکلز ہوں گی اور ادھر کانوائی ویکلز جو ہوں گی امرنات یاترا کی گیارہ بجے سے پہلے پہلے انہوں نے جکھینی اودمپور کو کروس کرنا ہے ایک بجے سے قبل انہوں نے چندرکوٹ رامبن کو کروس کرنا ہے اور دو بجے کے آس پاس انہوں نے بانیہال دو بجے سے پہلے پہلے بانیہال کو انہوں نے کروس کرنا ہوگا ایڈوائزری کے حساب سے تو کل ملا کر صورتحال یہ ہے کہ یاترا اس وقت روان دماء ہے اور ایک اور کافلہ جو ہے وہ جمہو سے اس وقت یاترا جو ہے وہ روانہ ہوگی ادھر محکم موسمیات کی پیشنگوئی سامنے آئی ہے اور محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق آج چونکہ دوسرا دو جلائی ہے اور بالائی علاقوں کے اندر یعنی پہاڑی علاقوں کے اندر ہلکی سے دھرمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان ہے 30% چانس جا کے اس طریقے کا ماحول جو ہے وہ بن سکے اور گفہ کے آس پاس چاہے وہ بالتل والا سائیڈ ہو یا پہلگا والا سائیڈ ہو وہاں پر یہ ہلکی بندہ باندھی جو ہے وہ آج دیکھنے کو مل سکتی ہے جب ہم آج ہلکی بندہ باندھی کی بات کرتے ہیں تو آنے والے دو دنوں کا موسم کا مزاج جو ہے یعنی آج بعد دوپہر موسم کا مزاج جو ہے وہ بدل سکتا ہے پھر ٹیوزڈے کو بھی صورتحال اسی طریقے کی رہ سکتی ہے بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور پھر تھرزڈے کے ونزڈے کو یعنی بدوار کو جو ہے وہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے محکم موسمیات کی پیشنگوئی بھی آج چکی ہے سیدھے ہم اپنے نمائنگو کے پاس چلیں گے سب سے پہلے ساؤت کشمیر فیدہ حسین ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں سلیم ہمارے ساتھ گاندربل سے جوائن کریں گے اور شلپا کے پاس چلیں گے جمہو جو ہمارے ساتھ جوائن کریں گی صورتحال کے مدر سب سے پہلے فیدہ حسین آپ کے پاس اپڈیٹ کریں جی فٹا فٹ سے یہ جو ساؤت کشمیر کی اور ایک اور کافلہ رواندوا ہے اور صبح جس طریقے سے جہیکاروں کے بیچ یاترہ کو روانہ کر دیا گیا ہے کیا کچھ تیاریاں اور کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں وہاں بلکل اشپاک جہیکاروں کے ساتھ ایک اور جتھا جو ہے نورنول بیس کیمپ سے چندل وانی کے لیے روانہ ہوا ہے اور چندل وانی سے اگلے پڑاؤں کی اور کیونکہ کل جو جتھا نکلاتا وہ رات کو پہنچا ہوگا تقریبا تقریبا کیونکہ پیدل چلتے ہیں اور جو جو یاتری ہے وہ گوڑے کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گوڑے پر سوار ہو کے گھپا تک پہنچیں گے اس کے بعد کیونکہ رات وہاں ہی ٹھائریں گے اور آج امید یہ ہے کہ تقریبا تقریبا اس میں سے بہت سارے یاتریوں نے آج صبح کی پوجا میں حصہ لیا ہوگا اور آج شام تک وہ واپس بھی نوٹ آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے دوسرے جتے کو آج ملومن بیس کیمپ سے روانہ کیا چندنواری کیلئے وہ گاڑی میں سوار ہو کے چندنواری پہنچے اور چندنواری سے بم بم بولے اور جہ جہ کار کے نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں وہی تیسرا جاتا آج بگوٹی نگت جمہوں سے جو نکلا ہے جو تھوڑی دیر کے بعد یعنی کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ایک بار پھر وارد کشمیر ہوگا اور یہاں سے دو راستے ایک تو آج پہنچنا پہنچنا ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات جیسے ہم نے دکھائے کہ ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن تھے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ننوارل بیس کیمپ کی بات کریں کہ جہاں ننوارل بیس کیمپ کو پہلے ہی سجا گیا ہاں پہلے ہی تیاریاں ان کے لیے رکھی گئی ہے سبھی تیاریاں چاہے وہ کھانے کے حوالے سے ہو چاہے وہ وہاں پہ ان کے سونے کے حوالے سے ہو چاہے وہاں پر ان کا جو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو یاترہ سے لیٹڈ ہے چاہے اگر وہ وہاں سے کوئی بھی چیز خریدا چاہتا ہے کیونکہ کوئی یاتری ایسا بھی ہے جو چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تھڑ کا احساس جو یہاں پہ ہو رہا ہے اور وہ گرم کمرے بھی وہاں سے خریدے میں لظر آ رہے ہیں لیکن یہاں پر بھئی ہے کہ ایک بار پھر جس طرح سے سرکار نے جو وعدہ کیا یہ بھی بتائیے گا یاترہ تو چل رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساؤت سے بھی لوگ آنے ہیں ریس سے بھی لوگ آنے ہیں تو ایک ملٹی اس وقت پورا کشمیر کے اندر جو وہ پورا انڈیا سما رہا ہے آج تاہشتہ کر کے چینل آف کمیونکیشن زبانوں کا بولنا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر اتنی زیادہ ہندی فرنٹی نہیں بولی جاری ہے یا ساؤت کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ زیادہ انگریزی کو رہا ہے کہ کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ دو اینڈ ڈونٹس پہلے ہی شرائن بورٹ کی طرف سے دیئے گئے تھے دیکھیں اشپاک آپ یقین کریں کیونکہ اگر کوئی کولکٹا سے آتا ہے حالانکہ وہاں پہ اتنی ہندی نہیں ہے جتنی ہندی باقی سٹیٹس میں ہے یا کوئی کسی اور سٹیٹ سے آتا ہے تو ان کے پاس اتنی ہندی نہیں ہے لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں مقامی لوگ جیسے آپ نے صحیح کا جیسے آپ نے صحیح اس چیز کو پگڑا ہے کہ وہ کیسے سمجھ جاتے ہیں تو کئی نہ کئی پہ جو وہاں پہ گوڑے چلانے والے لوگ ہیں کیونکہ وہ تو پہل گام صحیح ہے اب وہ ہر کوئی باشا سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے کیا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دکان پر لے جانا ہے کیا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور کل جب ہم چندنواری میں تھے میں آپ کو بتا سکتا ہوں چندنواری میں تھے تو وہاں پر ایک یاپری جب آئے تھے تو وہاں پر جو مقامی لوگ ہیں جو چندنواری میں کام کرنے کے گھر سے وہاں پہنچے تھے انہوں نے ان کو کندے پہ اٹھا تھا کیونکہ وہ گوڑے سے نیچے گرائے تھا تو اس کو انہوں نے کندے پہ اٹھا کے ہسپٹل تک پہنچایا تو اس کے بعد وہ ڈینلی سے تھے اس کے بعد جب میں نے ان کے ساتھ بھی کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ مجھے کن لوگوں نے ہی ہسپٹل تک لے آئے تو کل میرا کر یہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ نورت ساؤٹ اور ان کی جو کہنے کا جو انداز ہے وہ کچھ الگ ہوتا ہے لیکن لوگ سمجھ سکتے ہیں اور یہاں پر جو بہت سارے لوگوں کو بھی رکھا گیا جو بار بار ان کو انفارمیشن دیتے آ رہے ہیں کہ اڈویزری کیا ہے کہ آپ کو کب نکلنا ہے سمجھانے کا کام کر رہے ہیں فیدہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا شلپا شرما کے پاس بھی چلتے ہیں شلپا جمعوں کی کیا ڈیٹیلز ہیں آج تیسرا جتھا روانہ ہو چکا ہے کشمیر تھوڑی دیر داخل ہو جائے گا کتنے لوگوں کو آج بھیجا گیا جن میں سادو سن مہلائیں بھی ہیں بچے ہیں پورش جی آپ کو بتا دیں کہ جمعوں سے آج تیسرا جتھا روانہ کیا گیا صبح صویرے یعنی ساڑھے تین بجے کی قریب بالٹال کا جتھا کافلہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا اور چار بجے کے قریب جو ہے وہ پہلگام کا کافلہ روانہ کیا گیا میں آپ کو نا دے چلوں کہ یادری جو تھے لگ بگ 4,930 یادری تھے یعنی کہ بالٹال اور پہلگام دونوں ملا کر اور اگر بالٹال یادری کی بات نہیں تو لگ بہت2,346 یادری تھے جو کی بالٹال کے لیے روانہ ہوئے اور پہلگام کیا جو میں بات کروں تو پہلگام کے لیے 2,557 یادری روانہ ہوئے ہیں اگر میں ویکل کے بات کروں موسیقی 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 موسیقی